السلام علیکم میرے پیاسی یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے ہستے رہے مسکراتے رہے اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں کھانا بنانے لگی ہوں ہزبنٹ جو ہیں سالن لے کے آئیں گے بزار سے اور میں بناتی ہوں روٹی تو بس پھر کھاتے ہیں کیونکہ بھوک لگ رہی آج صبح کا ناشتہ کیا ہے دوپہر میں میں نے آج نہیں بنایا کچھ بھی بس بچوں کو بنا کے دیا تھا میرا دل ہی نہیں کیا کھانے کو تو بس اب روٹی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اگر آپ نے ڈینر کرنا ہے تو جلدی سو آجائیں تو جی صبح ہو چکی ہے اور میں نے سیا ہے یہ سوٹ جو سلنے کے لیے آئے ہوں ہیں ان میں سے جو ہے ایک سوٹ میں نے سیا ہے تو اس کے نیچے جو لیند تھوڑا سی کم تھی تو اس کے نیچے میں نے تیشو کا کپڑا لگا کے تھوڑا سی لیندھ بڑھائی ہے کیونکہ جو لیندھ ان کو چاہیے تھی وہ زیادہ تھی لیکن ان کپڑوں کی لیندھ تھی جو کم ہے تو ایک سوٹ سیل گئے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے بتانا ہے کہ کیسا سٹچ ہوئے تو باقی بھی ابھی سینے ہیں کچھ کی کٹنگ ہو گئی ہے اور کچھ میں نے سی لیے اور باقی اور بھی کچھ شروع کیے ہوئے تو ایسے ہی بس کام چل رہا ہے سٹارٹ ہو گئے کام اور آپ نے ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہنا ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو اس کے جو دامنیں چاک ہیں چاکوں پہ بھی اندر سے میں نے ٹیشو لگا کے فولڈ کیا ہے میں نے کہ پیارا لگے گا اندر سے بھی ٹیشو لگا ہوا نیچے تو ماشاءاللہ سے سوٹ جو ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو باقی بھی ایسے ہی میں نے دو تین اور بھی سٹیچ کی ہیں لیکن وہ میں پھر آپ کو بعد میں دکھاؤں گی جو بھی فرسٹ ہے یہ ہے اور جو دوسرا ہے پنک کلر والا وہ اس کی بھی لیند تھوڑی سی کم ہے تو اس کے نیچے میں نے یہ جو ہے اس طریقے کا سٹائل بنایا تاکہ دو تین انچ یعنی کہ کمیز کی شرٹ کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہو جائے اور ماشاءاللہ پیارا بھی لگے گا اس کے اندر میں لگاؤں گی یعنی کہ جو پلس ہوتے ہیں پلس والے موٹی وہ لگاؤں گی ان کے اندر تو ایک پیارا سا سٹائل بھی بن جائے گا اور جو لیندھ ہے شرٹ کی وہ بھی جتنی چاہیے اتنی ہو جائے گی تو بس اسی طریقے سے ہی کچھ ڈیزائننگ والے کرکور کے سیریوں کچھ ڈیزائن کروں گی کچھ سادہ سمپل جس کی لیندھ کم ہے اس کے اوپر ظاہر سے بات ریزائننگ کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی لیندھ جو ہے کم ہے کپڑے کی تو ہمیں جتنی چاہیے تو جی بس اس کے ساتھ کے ساتھ ہی آٹا گوندہ ہے میں نے روٹی بنانے کے لیے موسیقی موسیقی پیچھے 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 اور پیچھے سیتھی مانو لبھی ایک ساتھ آگے کھڑو بول پاکستان زندہ باد مانو لبھی ایک ساتھ آگے کھڑو تو جی ہزبنڈ آگئے تھے کام پیسے تو اس کے بعد لے کے جانے لگے ہیں وہ بچوں کو باہر کہیں تو آئیں گے یہ ان کے بعد پھر ہم جائیں گے تو جی ہزبنڈ لے کے چلے گئے تھے بچوں کو سٹیشن پہ اور ساتھ ہی یہ جو تین بچے ہیں یہ میرے دیور کے ہیں تو ان کی جو ماما ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور جو پاپا ہے انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور وہ کراچی میں رہتے ہیں تو یہ جو بچے ہیں یہ دادی امہ کے پاس رہتے ہیں میری ساس کے پاس تو بس ان بچوں کو لے جانے کے لیے پھر کوئی بھی نہیں تھا تو انہوں نے اپنے بڑے ابو سے بولا یعنی کہ ہزبنڈ سے میرے ہزبنڈ سے بولا کہ بڑا ابو ہمیں بھی لے کے چلیں تو پھر یہ ان کو لے کے چلے گئے تھے وہاں پہ اتنا رش تھا سٹیشن پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیاری سیٹنگ ہو رہی تھی اور روڈ پہ اتنا زیادہ رش تھا جس کی وجہ سے ہزبنڈ لیٹ ہو گئے تھے رش میں فس گئے تھے تو ان بچوں کو لے کے گئے ہوئے تھے اور آئیشہ حور کو تو بس اسی وجہ سے بہت ہی لیٹ ہو گئے تھے تو گھر جو آئے تھے ہزبنڈ رات کو دس بج گئے تھے دس بج گئے تھے ترین 참 supermarket میں جانے ہی لائے یتیمن سے کپی وہor لکھا آپ کپینا بہر روکے رکھر گئے تھے اللہ تو ری معلہ سطح ہے موسیقی 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 اور بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا تو ہر جگہ سجی ہوئی تھی اور پھر اببو نے ہمیں کھلایا شوارما وہاں سے ہم نے شوارما کھایا اور کلفی کھائیں تو بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا دیکھیں نبیہ بھی باجہ بجانے میں لگی ہوئی ہے یہ امان اللہ کا باجہ ہے لیکن اب جا رہے تھے تو بس نبیہ لے آئی میں بھی بجاؤں گی یہ میری کزن ہے مناہین میری مامی کی بیٹی بڑی مامی کی بیٹی تو جی بس آج کا بلوگ ہمارا اتنا ہی تھا امید ہے آپ کی پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے اللہ حافظ